اسلام علیکم دوستو حاضر ہو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں نمکو پاپڑ کا بزنس کرتے ہوئے کہ ان کو جو پیکنگ کا میٹیریل ہے وہ بہت مہنگا کیونکہ وہ بنتا ہی مہنگا ہے اس کا سلنڈر بنواؤں پھر ان کی پرنٹنگ کروا تو جو پیکنگ کا میٹیریل ہو اس پہ کام امیش تین سے چار لاکھ پانچ لاکھ لگ جاتے ہیں اور سٹارٹ میں ایک بندہ جس کے پاس جس کا کوئی ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیا میں دینا چاہ رہا ہوں میں نے مارکیٹ وزٹ کی اس کا کوئی حل دوننے کے لیے تو وہ یہی تھا کہ مارکیٹ میں مختلف طرح کے بنی بنائی پیکنگ مل جاتی ہے مارکیٹ میں یعنی کہ بنے بنائے پہلے سے پرنٹ شدہ تھیلیاں جس طرح سے ہوتی ہیں شاپر آم شاپر ہوتے ہیں جس طرح سے تھیلیاں اس طرح سے چھوٹی قسم کی تھیلیاں مل جاتی ہے وہاں پہ دو روپے والے نمکوں کی بھی مل جاتی ہے پہنچل پہ والے نمکوں کی بھی مل جاتی ہے دس روپے والے کی بھی مل جاتی ہے اسی طرح سے پپڑ اگر آپ پیک کرنا چاہتے ہیں پپڑ والے کی بھی پیکنگ مٹیریل مل جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو آپ دیکھیں اور سٹارٹ میں اگر آپ فرض گروہ ابھی آپ پاس انویسمنٹ تھوڑی ہے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے لئے کہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے آپ وہ پیکنگ فیلحال لے لیں اس پیکنگ کو لے کے اس میں آپ مٹیریل ڈال کے مارکیٹ میں دینا شروع کریں ایک دفع مارکیٹ میں دیں آپ کی مارکیٹ جب بن جائے آپ کو لگے کہ میرے لیے یہ کام بیسٹ ہے میں اس کو کر سکتا ہوں اس کی میں اہلیت رکھتا ہوں اس کام کی قابلیت ہے میرے اندر تو پھر آپ اس پر بندہ کہیں نہ کہیں سے کسی بھی طرح سے ہاتھ پلنا مار کے کہیں سے پیسے ایرنج کرتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کام چل جاتا ہے آپ کو میٹریل بنانا آگیا ہے اچھے طریقے سے تو پھر آپ تھوڑا بہت خرچہ کرنا چاہے تو کر لیں فیلال یہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ پیکنگ میٹریل مارکیٹ سے بندہ بنایا ایک دفعہ سے لے لیں آپ اس کو چلائیں وہ بھی اچھا میٹریل ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا چلے گا نہیں ہے یا کسی قسم کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو چلائیں اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کامیاب ہوں گے آپ چلا کے مارکیٹ میں اس کو کوشش کریں کہ اس کو چلانے کی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیکنگ پسند آئے گی یہ بڑی بڑی مارکیٹ سے مل جاتا ہے یہ راوالپنڈی سے میں نے کوریکٹ کیا ہے یہ لاہور سے بھی مل جاتا ہے ملتان سے بھی مل جاتا ہے کراچی سے بھی مل جاتا ہے بڑے شہروں میں ہر ایک شہر میں اس طرح کی پیکنگ اچ اچھی اچھی پیاری پیاری بلی بلائی مل جاتی ہے اور جب آپ لوگوں کو اس میں رجان ہو گیا تو ہو سکتا ہے مارکیٹ میں ایک اچھی اونڈا پیکنگ وہ خود بخود دے دیں گے جب اس کو اگر وہ دیکھیں گے کہ اس کی ایک اچھا بزنس اس کا ہو گیا یہ چلنا شروع ہو گئی ہے مارکیٹ میں تو میں سمجھتا ہوں اسی کو کر لیا جائے اگر کوئی لیڈیز ہے فرض گروپ اپ اتنے بڑی فیکٹری نہیں لگا سکتی وہ بلی بلائی نم کو لگوا ہے مارکیٹ سے مل جاتی ہے ہر جگہ سے مل جاتی ہے اور وہ اس قسم کی پیکنگ کو لے اور اس میں پیک کریں اور اپنے ارد گرد اڈوز پڑوز جتنے بھی دکانیں چکانے ہیں ان سب کے وہ دیمٹ میٹیریل کو کیونکہ مال اندر اچھا ہے تو پیکنگ جیسے بھی وہ چلے گی کوئی اسی بات نہیں انشاءاللہ تو کوشی کریں اس کو دیکھیں آپ پوری ویڈیو کو اور اس پر عمل کرنے کی کوشی کریں گے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اچھا ہو آپ کے لیے آئیڈیا رہے گا اب یہ آپ کے پاس نمکو ہے جس کو دال فرائی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے مارکیٹ سے آپ پنی بنائیں نمکو لیں اس کے اندر آپ گھر بیٹھ کے سکون سے پیک کریں اور ایک چھوٹا سا سیلر لے لیں بس اس سے آپ اس کو سیل لگائیں پیکنگ کرتا جائیں پیکٹ میں اور اس کو مارکیٹ میں دیں ایک اور یہ نام ہے جی مکس نمکو کے نام سے ہے اس میں وہی طریقہ کہا رہا آپ مارکیٹ سے نمکو لیں اس میں پیکنگ کریں انشاءاللہ زبردست چلنے والی چیز ہے مارکیٹ میں چلے گی آپ اس کی پیکنگ کر کے پیکٹ بنا کے مارکیٹ میں دے چلے گا اسی طرح سے ایک اور یہ نام آپ کے کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی سکول سلیمز سپائی سی آپ کے پاس یہ ہے جی پٹاٹو کی تو آپ اس کو بھی چلا سکتے ہیں پٹاٹو سٹیک مل جاتی ہیں مارکیٹ سے بنی بنائی آپ جائیں مارکیٹ سے پٹاٹو سٹیک بنائی لے کے آئیں اور تلی چلائی لے کے آئیں گے آپ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ان پیکٹ کے اندر پیک کریں گے اور مارکیٹ میں دے دیں گے ایک اور ہے جی کیا جی ووڈی نمکو پاپڑ یہ پانچ اوپے والی پاپڑ کی پیکنگ ہے تو یہ بنی بنائے پیکٹ اس طرح سے مل جاتے اور بھی بہت اٹریکٹیو پاپ پیکٹ مل جاتے ہیں مجھے یہ تھوڑے ملے تو اب میں زیادہ ٹائم نہیں تھا دیکھنے کا تو یہ تھوڑے ہی تھے تو تھوڑے ہی ملے لا کے آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا وہ دے دیئے اس میں آپ پاپڑ پیک کریں اور سیل کریں کی طرح ایک اور دیکھ لیں یہ بھی سنیکس نمکو ہے خالی یہ تو دولوں لکھا ہونا سنیکس بھی اور نمکو بھی خالی نمکو والے اور خالی پاپڑ والے بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے سی طرح سے بنے بنائیں تو آپ اس طرح کے پیکٹ لیں تھیلیاں مل جاتی ہیں اور یہ ملتی بھی سستی ہیں تین سو ساٹھ روپے کلو کے حساب سے اب لے مارکیر سے لے کے اور اپنے خود گھر بلا کے پیک کریں اور نہ ہمیجی کون سارا ہمیجی سپر ٹیسٹ سلانٹی کیونکہ سالٹی اور سپائسی نمکو آپ اس کو پیک کرنا چاہے پاپڑ کرنا چاہے یہ بھی پانچرکے والے اس طرح سے پیکنگ ہے آپ اس میں بھی پاپڑ ڈالیں اور پیک کریں اور میں کہتا ہوں کہ زبردست کام ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں آپ چھوٹے پیسے پیسے